بہت کنیوز آدمی ہے نواز شریف صاحب کنیوز آدمی ہے بہت بہت کنیوز وہ پکوڑا بھی خرید اپنا نہیں خرید تھا جو آدمی ہے جائے اسلامباد سے وہ پکوڑے لے آنا ویسے آج کل تو عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ لندن میں ارموں روپے کھرموں روپے کے انہوں نے میل خریدے ہوئے ہیں نہیں وہ آپ نے لیے کرتے خرچہ نہیں کرتے آپ نہیں لوگوں پر نہیں کرتے آپ کی اچھی گھڑی دیکھیں گے تو یہ چھلیں گے یہ دو تین بار دیکھیں گے یہ ایسے واقعات ہیں کہ میں درجنوں گن سکتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں یہ اچھی عادت تو نہیں یہ اچھی عادت تو نہیں بری عادت ہے اس سے بری عادت کیا ہے کہ آپ مجھے ملیاں ہیں تو میں آپ سے گھڑی چین لوں میری کار چین لیں مرسلس تو آپ کہتے ہیں کار چین لیں انوازشی صاحب نے یہ کیا واقع ہے یہ کیا واقع ہے واقع یہ ہے کہ میں پریزڈنٹ تھا اور پریزڈنٹ کو اور جرنیل اور تیسری کلاس جو ہے ان کو ڈیوٹی فری بڑی گاڑی ملتی ہے ڈیوٹی فری ملتی تھی مرسلس کی قیمت اس وقت پچاسی لاکھر پہ تھی یہ نوے کی بات نوے اکانوے کی بات اچھا تو قیمت اس کی ساری دس لاکھ تھی دس لاکھ ہوتی نوے کیے یا ٹیکس 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 جو ہے وہ اسے میں ڈلس وہ میں نے جب میں پریزڈنٹ بنا تو وہ میں نے لی لی ایک کار جو ہے وہ اسے میں نے بڑا سمال کر پنڈی میں رکھا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو سفر کروں گا مضبوط کار سے تو سونہ لاکھ بڑی مشکل سے میں نے جمع شمع کیے کچھ خاص چیزیں دو گئے ان کی نظر پڑ گئی نواز شریف صاحب کی بس جی پیچھے پڑ گئے کار 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 انہیں میں نے ٹالتا رہا پھر کلسوم کی نظر پڑ گئے مرہوما کی جی ہم ان کے بیگو صاحب آگ پھر انہوں نے اتنا مجھے تنگ کیا کہ میں نے ایک دن ڈرائیور کو بلایا اور چابی دی کہ جاؤ یہ ان کے مرنے پر لگاؤ دے آئے چابی دی چابی دے چابی دے آگئے پھر نواز شریف دی نیچے ٹائر دیکھنے لگے تو ڈرائیور نے کہا جی وہ گاڑی آپ سے زیادہ سنبھال کر رکھتے ہیں تو وہ انہوں نے لے لی تو اور کسی کو کہا جی مثال آپ کے سامنے